بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لعقتدم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء آج ہم کہانی لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کہانی کو ان حصولوں کی مدد سے لکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کی کہانی بہت اچھی لکھی جائے گی اور کسی بھی عنوان پہ جب کہانی لکھنے کو کہا جائے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوتا سب سے پہلے کہانی لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے اور اس کا مقصد کردار میں تبدیلی لانا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے تاکہ دوسرے اس سے سبق حاصل کر سکے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے اس کا عنوان ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ضرور برامد ہوتا ہے یعنی نتیجہ اس کا ضرور لکھا جاتا ہے کہانی کو بلعموم ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع کیا جاتا ہے کہانی نہ تو اتنی مختصر لکھئے کہ محض ایک پیراگراف معلوم ہو اور نہ اتنی لمبی لکھئے کہ یہ ایک مضمون بن جائے چھوٹے چھوٹے پیراگراف کی شکل میں کہانی لکھنی جائیے کہانی کے واقعات کو ترطیب ور لکھئے ان میں ربط اور تسلسل کو قائم رکھئے ایک بات کو بار بار نہ دہرائیے طالبی علموں کی لیاقت بڑھانے کے لیے یا ان کی قابلیت میں اضافہ کرنے کے لیے کہانی کی مشک کروائی جاتی ہے امتحان میں بھی کہانی لکھنے کا سوال ضرور آتا ہے اس کی دو سورتیں ہیں بعض اوقات کہانی کا ایک خاکہ دے دیا جاتا ہے کہ اس سے کہانی مکمل کرو اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے کوئی دلچسپ اور سبق اموز کہانی لکھو جیسے یہ کہانی کا خاکہ آپ کے سامنے ہیں ایک کووہ پیاسا تھا ڈیش ڈیش پانی کی تلاش ڈیش ڈیش ایک گھڑے میں پانی دیکھا ڈیش ڈیش کووے کی چونچ پانی تک نہ پہن سکی ڈیش ڈیش پانی میں کنکریاں پھینکنے لگا ڈیش ڈیش کووے نے پانی پیا اور اڑ گیا اس کے بعد نتیجہ ہے یہ آپ نے لکھنا ہے خاکے سے کہانی مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو صرف خالی جگہ پر کرنا نہیں ہوتی بلکہ دیئے گئے اشارات کو کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے یعنی اصل کہانی دیئے گئے اشارات سے زیادہ لمبی ہوتی ہے خاکے میں صرف موٹے موٹے واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے تفصیلات اپنی طرف سے بڑھائی جاتی ہیں نمونے کی کہانیاں جیسے جیسے انوان دیا جاتا ہے جھوٹ کی سزا دوست وہ جو مسئبت میں کام آئے اتفاق میں برکت ہے احسان کا بدلہ احسان لالچ بری بلا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو انوانات دیے جاتے ہیں ان سے جو کہانی لکھنی ہوتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے انوان تجویز کرنے کے لیے کہانی کے مجموعی مضمون پر غور کریں اور کہانی کے مرکزی خیال کو اس کا انوان بنا دے جب کسی انوان پر کہانی لکھنے کو کہا جائے تو اس انوان کے متعلق جو واقعہ یا قصہ آپ کو یاد ہو کہانی کی صورت میں لکھ دیں آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ کہانی کی صورت میں سناؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت کو سمار سکتے ہیں اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ واقعہ کیا تھا اس کا انوان میں نے خود تجویز کیا ہے آپ بھی اپنی طرف سے تجویز کر سکتے ہیں اور آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ انوان کیسا لگا اور آپ اس کے بارے میں اس انوان کو اور کون سے انوانات دے سکتے ہیں اسلام میں چوری کی سزا چوری کی سزا معاشرے میں ناانصافی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قریش کے ایک معزز قبیلے بنو مخزومہ کی عورت نے چوری کر لی اس کے قبیلے والوں کو خیال ہوا کہ اگر اس عورت کو سزا ہو گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی اس کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا تھا قریش کے لوگوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے قریش نے اس فارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیجا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور پھر ان سب سے فرمایا اے لوگو تم کو کیا ہو گیا ہے اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی مالدار جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا اور کوئی جب غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی فرمایا سنو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیاری اپنی بیٹی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹ دیتا نتیجہ جس معاشرے میں نائنصافی ہو وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا چوری کی سزا وقت پر دینی چاہیے اسلام کے اصولوں کے مطابق چوری کی سزا دی جائے یہ صرف ایک واقعہ کو کہانی کی صورت میں میں نے لکھ کے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح کہانی لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی کہانی لکھنے کے جو اصول ہیں وہ آپ مدن نظر رکھ کر کہانی لکھ سکتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی